ماں پہ ہوتا اترام کرو ماں چاند مارے ہونا کیا ماں جی لطف نہیں آیا جتی مار چکو ماں جتیاں نہیں مار دیا ماں صرف پہو اے ویک دن ایسی انہوں اتنا پڑیا یار جدو ساڑھی باری آئی اے بدلتے نہیں نہ انہوں تو اڑے پیسے دی لوڑے نہ تو اڑی کسے شاہ دی انہوں لوڑے صرف وہ اپنے اولاد کوڑو وفاداری مانگ دیں محبت مانگ دیں اور شفقت مانگ دیں اور رب نے بھی قرآن چاہی فرمایا وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فرماو میرے محبوب دے غلاموں ماں پہو دے سامنے شفقت محبت الفت دے بازو بچھا دےو دلوں بچھا دےو اینجن ہی کرنا کی جو میں ملازم اپنے افسر دہ اترام کردہ نہ نہ دلوں اپنے ماں باپ دے سامنے جھک جاؤ تا پھر جدو آجوں نہ دی واری آئی تا تس ہی کی کرنا ہے بابے دا دماغ خراب ہو گیا ماں دی اکل چلی گئی ماں بڑی ڈاڑی میری زنانینا لڑنی نا نا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا یا اللہ جدو میں ہاتھ پشاب چکے تا ٹور پاؤن دا سی تا میری ماں خاص لیندی سی تا میری ماں نو کدھی میرے پشاب گوڑو بدبو نائی آج لوگ ماما کوڑو بدبو آن دی لو نکرانیاں رکھی ہوں دیا آج او نکرانی میں دوائی دے دی ہے میں آج دے دی نے پترہ تو آپو مانی حدمت کر تو پھر کل کی توقع رکھ دا تیرے پتر تیرنا میرے والے صاحب میں نو نا اے جی انگلہ سنان دے رہا دے سان تاکہ علم ایک بڑا خمار ہوندہ تا نو پر میں نو کہن دے سان آفزا میں آج جی کرنا کہ ایک بابا پڑا ہویا انہاں دے گھر دی دیوار ہوتے کہاں آ بیٹھے وہ اپنے پتر کو پترہ پہنچ کر کے کہن دا پترہ دیوار ہوتے کی بیٹھے وہ کہن دا ابا جی کہاں تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا اے پترہ کی بیٹھے وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی بیٹھے وہ پترہ کی بیٹھے کہنے لگا ابا جی تو ہم سمجھ نہیں آتی دس ہے جی کہاں وے کہنے لگا پترہ تو لکھا جیسی میں تنوں موٹے تو چکے لیا گیا بار انجام انہوں نے کام بیٹھے سی تو میرے کو سو واری پوچھا ہے میں سو واری جواب دیتا ہوں تو یہ رہا تیسری واری تھک گیا انجل لوگ آج کل ماں باپ نال کر میرے والد صاحب کہنے سے ایک بندہ اپنے پیونو چلیا پہاڑو تو دھکا دین انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں انہیں کہا ابا جی تسی گاریچ آرام نہیں کرن دین دے میں تو انہوں آج پہاڑو تو دھکا دین ہے کہنے دنوں بابا کہنے لگا پترہ کیڑے پہاڑ تو انہیں کہا فلانے تو انہیں کہا نا 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 فلانے تو نہ دے فلانے تو دے انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں اپنے پیونو اٹھو دھکا دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیثہ میں موجود ہے فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا دنیا تے نہیں دے گا کیا مات یا ماں فرما دے گا فرمایا جنہیں ماں باپ دینا فرمانی کیتی نا جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنے نا جی لوگ آبنی ماما انہوں کہیں دے بھونگ دیا آن جی پہ انہوں پتر نہیں کی کی بکواس کر رہے ہیں لوگ جن جڑے جڑے ماما باپ میں تا نہیں سوچ سکتا تو آڑے وجو کو گستاق بیٹھیا جے ہو جب مرضی ہو ماما باپ جتیاں ایس حالت تیچی میری سفیت داڑی سی میری والدہ اے تے لا ہو رہا ہے تے وردہ میں تے عنہ Holocaust ماما باپ جٹی کی ب jueغلہ لیکن نمازہ بیڑے نہیں ڈی اے تے مولوی تے وہ پڑھایا کس saben اے گل میں توں ماں ہی کر سکتی کائنات ہے اس عالت ہے جوی تنو مولوی بنایا کس ہے لیکن میں انہوں اٹھ کے کہاں جی میری دنیا نارے لاندی حادم حسین غزوی زندہ پاعت استاد علماء میری ماں میں نے یہ کی کر رہی ایک کائنات اقبال دی ماں مری نا اقبال رویا اقبال کہنے لگا ساری دنیا میں نے کلندر علا اوری تے کہوے گی مصور پاکستان شاعر مشرق تے کہوے گی لیکن بالی انہوں میں نے کسے نہیں کہنا بالی میں نے کہنے لی دنیا تو چلی گئی او میری ماں اسی صرف کائنات اپنے ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دے کوڑو بدواما لیکن لاکھ کوئی پیران کوڑو تویز لوے او جی حضرت جی بڑے علات خرابا میں آقا ماں پہ ہوتی خدمت کرو اے میرے آقا نے فرمایا اتا ایک وقت آئے گا اتا رجلن امراتو واقع امہو لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرنگے ماں باپ دی نافرمانی گا وادنا صدیقہ واقصہ اباہو لوگ یارانو قریب کرنگے ماں پہ انو دور کر دینگے کہنگے ابا جی آپ بیٹھو ادھر میرے دوست بیٹھے آپ ادھر کمرے میں بیٹھے یعنی خلل پا دیتا بابے نے پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے بڑا بابا تہباند بدے ہوئے آگیا پہ پہ پتر دے کمرے تی کہتا ابا جی دوسری ادھر بیٹھو میرے یار بیٹھے او میں آگا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تیمت دے ہی کمال پھٹے ہوئے کپڑے اندھر تینو ایڈا پڑ آگے دے پینٹ پوا دیتی آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے چاہا کے تیرے یارانو بیٹھ جائے کیونکہ تیری توحین ہو گئی بابے دے تیمت بدیا تو پینٹ پائیو واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس امیجن یہ تا پڑی آنے دے تی تشریح تے بہو لمبی چوڑی آخری ماں با ماں دے نا فرمانانا لوگ ماں نا بو نا فرمانانا اجکر بو ایک صحابی نے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ بے چاہے عرض کی تی حضور میں اپنی ماں نو موڑے تے چاہ کے حج کرایا میں اے جے تتے علاقے چو آیا بھائی گوشت بھی سٹیا جاندہ تے او بھی بھج جاندہ میں اس نو موڑے تے چاہ کے حج کرایا سارے ارکان میں موڑے تے چاہ کہ کرایتیں میں ماں دا حق ادا کر دیتا آلہ حضرت بریلوی جڑی حدیث نکل کی تھی حضور نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تُو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کیوں جی بس ماں باپ دینا فرمانی نہیں کرنی جو مرضی ہو کرنے گھروں کٹ دیں کی کہا ہے گھا جی پترہ گھوڑوں کٹ دیں گاجتوں مرضی کٹ دیں انہوں نے کہا بابا تیرے یہ سارا کو کہہ دیں نہیں نہیں یہ تے میں کمایا آنتا و مالو کلے ابھی کا ایک صحابی آئے نا عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرا کوڑو مال مگ دا یہ مال تے میں کمایا حضور نے فرما آنتا و مالو کلے ابھی تُو مال نہیں اگل لگرنا تُو ہی تے تیرے مال سب کچھ تیرے پیو دا تیرے کچھ بھی کوئی